اب ہم آپ کو بتائیں گے پلانٹس کی دیکھ بھال کے بارے میں ایسے کریں پلانٹس کی کیئر گرمیوں کے موسم میں دھوپ اور بڑا ہوا تاپ مان گھر میں لگے پودوں کو کئی طرح سے نقصان پہنچانے لگتے ہیں تاپ مان کے بڑھنے پر پودے مرگھانے تتھا سوکھنے لگتے ہیں سوکھنے سے بچانے کے لیے پودوں کو آدھیک دیکھ بھال کی آب سکتا ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گرمیوں میں جو پودے ہوتے ہیں انڈور پلانٹس آپ ان کو کس پرکار سے بچا کر رکھ سکتے ہیں کس پرکار سے آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو آج کا سٹارٹ کرتے ہیں بین اگزیس ٹائم پیسٹ کے اور آپ فٹا فٹ سے چینل پسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ابھی مننا ہو تو ابھی نہ کریں جب آپ کو ہماری جانکاری اچھے لگے تب بھی آپ ویڈیو کو لائک کرسکرائب کر دیجئے ہو سکتا ہے ساتھ آگلی جو ویڈیو بنائے اس میں آپ کو جانکاری اچھے مل جائے آپ کے جو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں ان پودوں کو بچانے کے لیے تو کبھی قدار آپ ان کو دھوپ میں اگر ان کو دھوپ چاہیے تو گھنٹا کہاں دھوپ دکھا سکتے ہیں باقی ان کو چھایا میں ہی رکھئے اور پانی تب تک نہیں ڈالنا ہے جب تک کہ پانی ان کا اچھے طریقے سے مٹی سے سوک نہیں جاتا ہے نمی بنی رہنی چاہیے اتنا پانی پڑھتا رہے بلکل سوکنے پر ہوتا ہے تو زیادہ دکھت ہو جائے گی آپ کو اس میں پرماننٹ نمی رکھنی ہے نارمل نمی رکھنی آپ کو اتنی بنے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد جو گرمی کے سیجنل پودے ہوتے ہیں جیسے کی کونچیا ہو گیا سورج مکھی نارنگ جینیاں فوٹو لاکا کاسمس یہ فلاورنگ پلانٹ ہے نکل دھوپ گرمی کے ہوتے جرور رہے لیکن ان کو پروپر دھوپ برداست نہیں ہوتی ہے اس لئے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر کم سے کم پان سے چھے گھنٹے کی دھوپ لگے باقی چھایا بنی رہے یہ کچھ آج کا جو بیسے اس بیان تھا وہ میں نے آپ کو بھوک بتایا ہے باقی آج میں پر زیادہ سمجھ نہیں تھا اس لئے ویڈیو نہیں بنا پائیں کل اس سے بھی اچھی کیان وردک ویڈیو ہمارے بلاگوں کے لئے لے کر آئیں گے اور جو روز ویڈیو بنائی تھی اس میں ایکسپیٹیمنٹ ویڈیو بھی آپ کو کل تک مل جائے گی سوگن نیلسلی میں آپ کا سواگہ دے ویڈیو کو لائک کریں اور چانل پر سرسکرائب کریں